ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے بنانے والی ہوں مزیدار سی ریسپی پیزا کی جو کہ یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں ٹرائے کی ہوگی اور جب بھی آپ اس کو بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو یقیناً آپ باقی ساری ریسپیز بھول جائیں گے پیزا کی تو بہت ہی امیزنگ ریسپی آئی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے اور ویڈاوٹ چیز آپ کو میں اتنا اچھا فلیور اور اس میں لانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آنے والا ہے اس کا ٹیکسچر بہت ہی کرسپی اور بہت ہی خوبصورت ہے تو چلیے بینہ دیری کیا ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسی خوبصورت سی ریسپیز مزید دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چکن کے جو ہے میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سائز کی اس طرح سے پیسنس کر لیے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا تقریباً 1.4 ٹیبل سپون اس میں جائے گا کشمیری لال مرچ 1.4 ٹیبل سپون اس میں جائے گا پیسہ و دھنیا سویا سوز جائے گا اس میں 3 ٹیبل سپون چلی سوز اس میں جائے گا تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہم نے ساری سwaukeeسس ایڈ کیے ہیں یا اچھے سے چپک جائیں اور ان کا فلیور تاکہ ہمیں اس کو بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو بنانے کے لئے کیا کریں گے کہ پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے تقریبا 3 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ریڈی کیا ہوا چکن اور اس کے بعد ہم نے اسے ہلکا سا ایک مکس کرنا ہے تھوڑا سا اور جیسے یہ گرم ہو جائے گا چاہ سے تو اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ کے لئے میں اسے ڈھک کے ر گوشت بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ آل موسٹ جو ہے وہ کوکٹ ہو چکے تو اب ہم نے اسے اتنا بنانا ہے کہ جو اس میں موجود یہ پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور یہ آپ جو مسالیں ہیں وہ بلکل جو ہے چکن کے اوپر اٹیچ ہو جائیں جیسے یہ چکن اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس فلیم کو آف کر لیں گے اس کے بعد کیا کرنے کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے جیسے یہ بلکل ہلکا سا تھنڈا ہوگا تو ہم نے اس کو شرد اٹ کر لینا ہے فلک کی ہلپ لے کے بھی آپ اس کو شرد اٹ کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگے آپ اسے اچھی طرح سے شرد اٹ کر لیجئے اس طرح سے اب یہاں پر چکن جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے آل موسٹ کمپلیٹ آل موسٹ ڈن اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی زبردست ہے میں نے ابھی ٹیسٹ کر کے دیکھے بہت ہی مزکہ لگ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سائٹ پہ رکھتیں گے اور اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اب یہا میں نے اس کے بنا لیا ہے تین ایکوال سائز کے پیرے اور ایک پیرہ ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ کیونکہ ہمارا کام جو ہے ان دو پیروں سے اوکے ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیرہ لینا ہے دھورا سا میدر ڈسٹ کر لینا ہے سرفیس پہ اور اس طرح سے ہم نے اپنی جو بییکنگ پلیٹ ہے اس سائز کی ہم نے یا اس سے تھوڑی سی بڑے سائز کی ہم نے ایک روٹی سی بیل دینا ہے اب یہاں پر میں نے اس روٹی کو کر لیا ہے بییکنگ پلیٹ میں ش کر چکی تھی اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایٹ کرنا ہے سوز کوئی بھی اپنی پسند کا آپ یہاں پر سوز ایٹ کر سکتے ہیں میری چینل میں بھی ویڈیو اپلوڈ ہے سوز کی آپ جائیں تو اس کو بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں سوز جو ہے یہاں پر تقریباً آپ اپنے حسبے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے 5 ڈیبل سپونز اور اس کو ہم نے اس طرح سے راؤنڈ راؤن گھوماتے ہوئے جو ہے سارا سپریٹ کر د جاتی ہے اچھے طریقے سے تو یہاں پر آپ جو کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے چکن ریڈی کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پر سپریٹ کر دینا ہے اچھے سے پوری سرفیس پر جو آپ کہلیں کہ چکن کی ہم نے یہاں پر ایک اچھی سی لیئر یہاں پر بنا دینی کیونکہ مین آپ کہلیں کہ رول ہی یہاں پر چکن گئے جتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور جتنی اچھی اس کی کوارٹیٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا کھانے کا مزہ آئے گا اب یہا ہاں پر میں انین بہد کر رہی ہوں انین میں نے اس طرح سے لمب لبے چکن کیا ہے شملہ مرش میں دیکھ کر رہی ہوں وہ بھی میں نے اس طرح سے جولینٹ یا لنبہ کیا ہے آپ جس طرح سے چاہیں جو ویجی ٹیبل چاہیں عید کر لیں آپ یہاں پر کہونکہ اس کی بیرا کے میں نے ملتے اپوردوں میں الآن کی سینا پر ایک تrunیل وقت بھی احتیاط سے اس کے ایک اوپر دیکھتے ہوں مanda ہے یہاں پھر آپ دیکھیں بلکل اچھے سے سائز جو ہے ہم اس کی اس طرح سے ہاتھوں سے بعد میں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر چھوٹا یا بڑا سائز ہو جائے تو کوئی اشونی ہے ہم اس کو اپر اس طرح سے ایٹ کرنے کے بعد بھی اس کا سائز کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے ہوئے جو ہے ساسا جوڑ دے جائیں اب ہم نے لینا ہے فوق فوق کی حلب سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس میں بنا لینا ہے کچھ ڈوٹس تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ اس سے کیا ہوگا کہ کوک کرنے میں بہت ہی زیادہ سانی ہوگی اور کوئی بھی کسی قسم کا اندر سے جو ہے وہ کچھا پہ نہیں رہے گا یہاں پر میں نے ایک دیکھچی میں لیا ہے سٹینڈ اس کے اوپر میں بہت ہی آرام سے یہ بیکنگ پریٹ شیفٹ کرتوں گی اور اس کو ہم نے تقریباً تقریباً جو ہے پچاس منٹ تک پکانا ہے بلکل لوف لیم پہ اس کے بعد یہ بہت پیارا سا ریڈی ہو جائے گا موسیقی